موسیقی دوستو آئیے اب میں سیدھے سیدھے ایک ایسے شاعر سے آپ کی سماعتوں کا رشتہ جڑنا چاہتا ہوں جو حالات کی اککاسی کرتا ہے اور غزل کی ظلفوں کا پیچوخم سوارنے کا ہنر اپنے پاس رکھتا ہے آپ کے اپنے شاعر کا نوجوان شاعر سابر کورشی کو میں ان مصروں سے آواز دیتا ہوں سابر کے زندگی کیسے گزاری ہے یہ اب پوچھتی ہے زندگی کیسے گزاری ہے یہ اب پوچھتی ہے رات ٹوٹے ہوئے تاروں کا سبب پوچھتی ہے اور تُو مجھے چھوڑ کے جانے پہ تلی ہے تو جا جان بھی جسم سے جاتی ہے تو کب پوچھتی ہے سابر کورشی آجے دوستو سب سے پہلے تو بابا جان سے اجازت اور میں اپنا سفر کا آگاز کرتے ہوئے ایک مطلعہ ایک شہر آپ سب کے حوالے کرتا ہو ملائزہ فرمائے جو کرنی ہے افاظت سابیر اپنے اپنے ایما کی جو کرنی ہے افاظت سابیر مار دو نفس کو قرآ کی تلاوت کرلو بہت اچھا ہے سابیر بہت اچھا ہے بہت شکریہ پڑیے سابیر بہت اچھا ہے تم ہو مومن تو چلے آؤ عبادت کرلو ڈر ہے مولا کا تو سجدوں سے محبت کرلو اپنے ایما کی جو کرنی ہے افاظت بھائی مار دو نفس کو قرآ کی تلاوت کرلو مار دو نفس کو قرآ کی تلاوت کرلو اور ماں کے حوالے سے میرے شاورہ ذراپ نے بھی کچھ کہا ہے اس ناچیز نے بھی ایک مطلعہ ایک شیر کہنی کی ضرورت کی ہے بہت خاص ہو جی گھر کی خواہش ہی نہیں بلکہ ضرورت تھی ہو کیا کہنے گھر کی خواہش ہی نہیں بلکہ ضرورت تھی ہو ہم پہ اللہ نے برسائی جو رحمت تھی ہو گھر کی خواہش ہی نہیں بلکہ ضرورت تھی ہو ہم پہ اللہ نے برسائی جو رحمت تھی ہو وقت مل جائے تو کرنا کبھی خدمت ماں کی وقت مل جائے تو کرنا کبھی خدمت ماں کی بعد مرنے کے نہ کہنا میری جنت تھی ہو دوستو آپ کے اپنے شہر کا نوجوان شہر ایک بار زوردار تالیوں سے استقبال کر دیئے بہت شکریہ سائل بھائی آپ کا جی جی پڑی سابر بہت اچھا ہے گزل کا ایک مطلع ایک شیر کہنے کی ضرورت چاہوں گا اپنے دل کا پیام لکھتی ہے اہا اپنے دل کا پیام لکھتی ہے روز ختمے سلام لکھتی ہے کیا کہنے بس میرا نام نام لکھتی ہے کیا کہنے بہت اچھا ہے